بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آپ کا فزیس تیچر محمد شبیر نائنٹ کی فزیس سے ساتھ حاضر ہے اب ہم سٹیڈی کریں گے ٹاپک نمبر سیون پوائنٹ تھری پریشر تو پریشر کیا ہے کہ کسی سرفیس ایریا پر جتنے نیوٹن نارملی جتنے نیوٹن فورس جو ہے وہ ایکٹ کرتی ہے یونٹ سرفیس ایریا پر اس کو ہم پریشر کہتے ہیں تو پریشر کو ماتھیمیٹیکلی جو ہے ہم اس کا فارمولا اس طرح سے ہے پریشر is equal to force divided by area یعنی total force جو لگ رہی ہے اور total ایریا پر ہم نے divide کر رہی ہے جتنے ایریا پر وہ فورس لگ رہی ہے تو یہ جیسے سامنے میں نے یہ سرفیس ایریا دکھایا تو اس پر فورس ایفیکٹ کر رہی ہے اے پر تو اس پر اس کا پریشر جو ہے وہ پریشر is equal to force divided by a area ہوگا تو پی is equal to f over a تو اسی سے ہم جو ہے اس کا ایسا یونٹ جو ہے وہ اس طرح سے ہوگا کہ ایسا یونٹ جو ہے وہ پاسکل ہے تو پاسکل ایک ایک نیوٹن افوس اگر ایک یونٹ ایریا پر ایکٹ کرے تو اس کو ایک پاسکل ہم کہتے ہیں تو اس کو ہم جو ہے اب یہ کویشن نمبر اس کا ایکسرسائز کا کویشن نمبر سیون پائنٹ سیکس جو ہے وہ اس طرح سے ہے ڈیفائن دی ٹرم پریشر تو پریشر کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں دی فورس ایکٹنگ نارملی پار یونٹ ایریا آن دی سرفیس آف ای باڈی اس گالڈ پریشر ایٹ اس اسکیلر کونٹیٹی اور یہ ایک سکیلر کونٹیٹی ہے اور اس کی ایک ویشن پریشر ایکل ٹو فورس اور ایریا ہے اور پریشر کو پی سے اور ایف سے فورس کو ایف سے اور ایریا کو اے سے ہم یہ لکھیں تو پریشر کا یہ فارمولا ہمارے پاس آجے گا اب ایسا یونٹ جو ہے پریشر کا دی یونٹ آف پریشر دی یونٹ آف پریشر is پاسکل it is equal to is equal to one نیوٹن پار میٹر سکیر is equal to پاسکل تو اس کا جو ہے وہ پاسکل ہوگا اب جو ہے ہمارے پاس ایکموسفیر پریشر اسی کا اسی ٹاپک نمبر نہیں اب جو ہے ٹاپک نمبر ہم سیون پائنٹ فور ایٹموسفیر پریشر جو ہے وہ سٹیڈی کرتے ہیں تو اس کا کویسچن جو ہے وہ اس طرح سے بنے گا یہ ایکسرسائز کا کویسچن سیون پائنٹ سیون جو ہے شو دیٹ ایٹموسفیر اگزلٹ پریشر تو سب سے پہلے ہم پریشر کو ایٹموسفیر پریشر کو بیان کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی ایٹموسفیر کے تو ایٹموسفیر کے ہے کہ آور ارث سراؤنڈڈ بائی ایتھک لیئر آف ایئر اور دس از کالڈ ایٹموسفیر ہماری ارث کے گرد جو ہے ایک بہت بڑا گلاف جو ہے وہ ایئر کا ہے جس کو ہم ایٹموسفیر کہتے ہیں اور یہ ایٹموسفیر جو ہے یہ ارث کے سرفیس پر اور مختلف قسم کی جتنی باڈیز جو ہیں وہ ارث پر اور ارث سے اوپر جو ہیں ان پر یہ ایٹموسفیر کی وجہ سے پریشر جو ہے وہ ایکٹ کرتے ہیں جس کو ہم ایٹموسفیر پریشر کہتے ہیں اور یہ پریشر سی لیول پر کتنے ہیں یہ سی لیول پر یہ ارث کے ویٹ کی وجہ سے جو سرفیس یونٹ سرفیس ایریا پر فورس ایکٹ کر رہی ہوتی ہے وہ وان لیک وان تھوزنڈ تھری ہنڈرڈ ٹونٹی فائی پاسکل کے ایکوال ہے یعنی اتنے نیوٹن فورس جو ہے سپیئر میٹر پر ایکٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ایٹموسفیر جو ہے پریشر اگرڈ کرتا ہے تو یہ ایک سیمپل سا ایکپیرمنٹ ہے جس میں ایک تین کین لی ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا وارٹر لی ہے اور وارٹر کو ہم نے ہیٹ کرنا شروع کر دیا ہے تیل بولنگ تو جب یہ بولنگ کرنا شروع کرے گا تو ہم نے اس کو یہ ہیٹ کرنا باند کر دینا ہے اور اس کے لیے لیڈ کو اچھی طرح باند کر کے سیل کر دینا ہے اور اس کو ہم نے نیچے رکھ دینا ہے وارٹر ٹیپ کے وارٹر ٹیپ کے نیچے رکھیں گے تو اندر جو ہے وارٹر بیپر جو سٹیم میں کنورٹ ہوئے تھے بوائل کرنے کی وجہ سے وہ پھر سے وہ کنڈنس ہونا شروع ہو جائیں گے کنڈنس ہو جائیں گے اور کنڈنس ہونے کی وجہ سے اندر جو ہے ایمپیٹی سپیچ رہ جائے گا جاب ایمپیٹی سپیچ رہ جائے گا تو ظاہر ہے کہ اندر پریشر جو ہے وہ کم ہو جائے گا آؤٹس آئڈ پریشر سے یعنی اٹموس représ herramient سے تو اٹموس فیر پریشر کی وجہ سے یہ کن جو ہے USA وہ اندر کی طرف پچک جائے گی ہر سائٹ سے اور جیس سے ہمیں یہ ثابت ہو جائے گا کہ اٹموس فیر پریشر اٹموس فیر جو ہے وہ پریشر اس کی وجہ سے پڑا ہے اور یہ کین جو ہے وہ اندر کی طرف پچھ گئی ہے اب ہم سیمن پوائنٹ سیمن کو اس طرح سے لکھیں گے دی ارث is covered by ایتھک لیئر آف ایر which is called atmosphere the force exerted on the surface by this atmosphere is called atmosphere pressure اور اس کو atmosphere pressure کہیں گے اس کی وجہ سے جو force exerted کرتی ہے unit surface area پر atmosphere pressure کہیں گے ایک پیریمنٹ کو ہم اس طرح سے لکھیں گے take take a can with take a can with some water open its cap and heat it till boiling then stop it heating and and close its cap now cool it under tap of water the can will squeeze due to atmosphere pressure because when the steam in it condenses due to cooling it leaves an empty space in it this lower the this lower the atmosphere pressure inside it as compared to the atmosphere pressure outside the can the atmosphere pressure collapse can to all directions this experiment shows that atmosphere exerted in all direction so this will this to this atmosphere pressure every direction pressure is so this topic number 7.4 atmosphere pressure to measure of atmosphere pressure this subject topic is so we can measure how to atmosphere pressure measure to atmosphere pressure measure to we can make an instrument that we call barometer 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 used but mercury barometer 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 is ہے کہ یہ ایک میٹر لمبی نیرو ٹیوب آف گلاس ہوتی ہے جس میں مرکری فل کر دیا جاتا ہے اور اس کا اوپر والا سیرہ جو ہے وہ بند ہوتا ہے اور اس وہ الٹا رکھ دیتے ہیں مرکری کی ٹرے میں تو جب یہ سی لیول پر اس سے جب میر کرتے ہیں تو مرکری جو ہے وہ نیچے سیونٹی سیکھ سینٹی میٹر تک یہ کالم کے نیچے آجاتی ہے اوپر ایمپیٹی سپیس رہ جاتا ہے جس یہ سیونٹی سیکھ سینٹی میٹر جو ہے یہ ون ایٹماسفیر پریشر کے ایکول ہوتا ہے اور یہ تقریباً ون ایٹماسفیر پریشر جو ہے وہ ون لیک ون لیک ون تھوزنڈ تھری ہنڈرڈ ٹوانٹی فائیڈ پاسکل کے ایکول ہوتا ہے اور جیسے جیسے ہم جو ہے اوپر چلے جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ دینسی جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے ایئر کی تو ایٹماسفیر پریشر بھی کم ہوتا جاتا ہے اور یہ جہاں ایئر نہیں ہوتی وہاں ایٹماسفیر پریشر زیرو ہو جاتا ہے تو اس دوسرا جو ہے ایک اور جو ہے اس میں چیز جو ہے کہ مرکری کے علاوہ جو ہے وارٹر بیرومیٹر جو ہے وارٹر بیرومیٹر میں استعمال کرنا کیوں مناسب نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ مرکری کا مرکری کی ڈینسٹی جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ تھرٹین پوائنٹ سکس ٹائم ڈینسر ڈینسٹی جو ہے وہ گریٹر دین وارٹر ہے تو مرکری اتنا ڈینسر ہے تو مرکری کا ویٹ جو ہے یعنی جس کا پریشر جو ہے وہ نیچے پڑ رہا ہے تو یہ سیونٹی سکس سینٹی میٹر میں پریشر جو ہے مرکری کا اتنا پریشر جو ہے وارٹر کی ٹیوب لینگ تو اتنا ہمیں ویٹ زیادہ لینا پڑے گا یعنی تو اتنی لمبائی زیادہ لینے پڑے گی تو تب یہ ویٹ مرکری کے ویٹ کے ایکول ہوگا جو نیچے کو پریشر ڈالے گا اور اس سے یہ تقریباً یہ گلاس ٹیوب جو ہے ہمیں ٹین پوائنٹ تھری فور میٹر لانگ گلاس ٹیوب لینا پڑے گی جس کا پریشر اس مرکری کے پریشر کے ایکول ہوگا تو اتنی لمبی گلاس ٹیوب لینا جو ہے اور اس کو استعمال کرنا بہت مشکل ہے اور نامناسب ہے تو ہم اتنی اس لیے جو ہے وارٹر کو مرکری کے طور پر یہ مرکری بیرومیٹر کے مقابلے میں ہم استعمال نہیں کر سکتے اور یہی جو ہے مرکری زیادہ مناسب ہے استعمال کرنا تو آئیے ہم نمبر جو ہے سیون پوائنٹ نائن ویٹس بیرومیٹر دی انسٹومنٹ انسٹومنٹس آر یوز ٹو میئر ایٹموسفیر پریشر آر کالڈ بیرومیٹر تو ایک اس کی ٹائپ جو ہے وہ مرکری بیرومیٹر میں پہلے بیان کر چکا ہوں اور اسی کے مطلق نمبر جو ہے ایکسرسائز کا سیون پوائنٹ ٹین وہ بھی میں پہلے آپ کو سارا جو ہے وہ سمجھا چکا ہوں بائی وائی 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 وائٹر ایز ناٹ سوٹیبل تو بی یوز ان بیرومیٹر تو بیرومیٹر میں تو ہم اس قویشن کو اس طرح سے لکھیں گے مرکری ایز تھرٹین پوائنٹ سیس ٹائم ڈینسر دین وائٹر ایٹ نارمل ایٹموسفیر ایٹموسفیر پریشر water نارمل ایٹموسفیر پریشر water … ... ... ... ... ... ... ... ... зی ... ... .... ملٹیپلائی بائی 13.6 اس کے لئے 10.34 میٹر یعنی یہ آپ کے پاس مرکی کا جو ہے کالم ہے تو مرکی کی دنسی سے ملٹیپلائی کریں گو تو یہ ہمارے پاس بارٹر کا کالم آجے گا تو یہ اس کی ہائٹ اتنی ہونی چاہیے تو دس گلاس پیوب مور دین دس گلاس پیوب مور دین ٹین میٹر لانگ ایز ریکوائیڈ ٹو میک ای وارٹر بیرومیٹر وچھ ایز ناٹ سوٹیبل ٹو یوز اور اس کو یوز کرنا سوٹیبل نہیں ہے جیسے میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ وارٹر کی اتنی وارٹر کی ہائٹ کیسے ہم فائنڈ کرتے ہیں یہ وارٹر بیرومیٹر بنانے کے لئے کہ اتنی ہائٹ کی ضرورت ہے یہ ہم دیکھیں کہ وارٹر بیرومیٹر بنانے کے لئے یہ لمبی سی گلاس ٹیوب ہے اور اس کی ہائٹ ایچ ہے جو ہم نے فائنڈ کرنی ہے دینسٹی آف وارٹر جو ہے وہ ہمارے پاس وہ ون گرام پار کیوبک سنٹی میٹر یا ون یا ہمارے پاس تھوزنڈ کیجی پار کیوبک میٹر تو اتنی اس کی دینسٹی ہے تو ہائٹ آف ادھر جو ہے یہ ہمارے پاس ہمیں ہائٹ دی گئی ہے کہ سیونٹی سکس سنٹی میٹر پر ون اٹماؤسپیر پریشر کے برابر جو ہے وہ پریشر ہوتا ہے ہائٹ اس کی جو ہے وہ ہم نے سیونٹی سکس سنٹی میٹر یا زیرو پوائنٹ یہ ہائٹ ہم یہ ون میٹر تو پوری لانگ ٹیوب لی تھی ہم نے تو یہ ہائٹ جو ہے زیرو پوائنٹ سیونٹ سکس میٹر کے ایکول جو ہے وہ لیتے ہیں تو دینسٹی آف جو ہے ادھر جو ہے ہم نے دینسٹی آف مرکری جو ہے دینسٹی آف مرکری جو ہے یہ ہمارے پاس تھرٹی تھرٹین تھاؤزنڈ سیسسنڈر کیجی پار کیوبک میٹر ہے تو یہ دیکھیں کہ پریشر جو ہے وہ کیا ہے ویٹ آف واتر ان گلاس ٹیوب اس ایکول ٹو ویٹ آف مرکری ان مرکری بیرو میٹر ڈیوائیڈ بائی ایریا یہ پریشر آگیا مرکری بیرو میٹر کا اور یہ ڈیوائیڈ بائی ایریا آف ٹیوب تو یہ اس ٹیوب کا یہ نہیں ایریا تو دونوں کا ایکول ہے تو یہ بھی پریشر آگیا پریشر دونوں ظاہر ہیں کہ ایکول ہونے چاہیئے دونوں میں مرکری بیرو میٹر اور گلاس واتر بیرو میٹر میں تو ہمیں پتہ ہے کہ ویٹ جو ہے مس آف واتر ان واتر بیرو میٹر ملٹی پلائی بائی ایسیلیشن ڈیو ٹو گریوٹی جی ڈیوائیڈ بائی ایریا یہ پریشر آگیا تو یہ ویٹ جو ہے مس آف مرکری ان مرکری بیرو میٹر ڈیوائیڈ بائی ایریا ملٹی پلائی بائی جی تو یہ پریشر آگیا اس کا مرکری بیرو میٹر سے جو ہم نے فائنڈ کیا تو ہمیں ایریا یہ جو ہے مس جو ہے مس آف مرکری جو ہے واتر جو ہے دینس آف واتر ملٹی پلائی بائی والیم آف واتر والیم یہ ٹوٹل والیم جو بلاس ٹیوب میں ہے واتر بیرو میٹر میں ملٹی پلائی بائی جی دیوائی بائی ایریا تو یہ بھی ہمارے پاس دینس آف مرکری کے ایک ملٹی پلائی بائی والیم ملٹی پلائی بائی جی دیوائی بائی ایریا تو اس کو ہم نے سالو کیا تو ہمارے پاس جو ہے یہ اپنا یہ فارمولا آگیا ادھر سے ایریا پر ڈیوائی ہو گیا ہمارے پاس جو ہے ادھر ہم نے اس کو سالو کیا تو ہمارے پاس جو ہے یہ ہائٹ آف واتر جو ہے دینس آف مرکری ملٹی پلائی بائی ہائٹ آف مرکری یہ چیز باقی بچی دیوائی بائی دینس آف واتر تو اس کو ہم نے ڈیوائی کیا تو ہمارے پاس ہائٹ نکل گئی کس کی واتر کالم کی ان واتر بیرو میٹر تو یہ تین پوائنٹ تھری فور میٹر ہائٹ جو ہے ہمارے پاس آجیں گے یہ واتر بیرو میٹر میں تو اتنی ہائٹ کی اتنی لنبی گلاس کیوب کو ورٹیکلی جو کھڑا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس لئے ہم یہ فائنڈ نہیں اس سے ہم مناسب نہیں ہے کہ فائنڈ کر سکیں یہ ایٹموسفیر پریشر کسی جگہ کا بسم اللہ حرم الرحیم اب ٹاپک نمبر سیون پوائنٹ فور ہم سٹیڈی کرتے ہیں اس میں ویرییشن ان ایٹموسفیر پریشر سب ٹاپک کا تو اسی کے مطلق جو ہے وہ سیون پوائنٹ ٹوائل ایسرسائز کا کوئیشن ہے وائی ڈاز ایٹموسفیر ایٹموسفیر پریشر بیریز بید ایلٹیچوڈ تو بیٹا ہم نے پڑا کہ ایٹموسفیر پریشر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہے ڈینسٹی آف ایئر پر تو کیونکہ ایئر کا ویٹ وہاں زیادہ ہوگا اور ویٹ ہی وہ فورس ہے جو نیچے کو یونٹ سرفیس ایریا پر ایکٹ کر رہی ہوتی ہے اسی سے ہم ایٹموسفیر پریشر نکالتے ہیں تو سی لیول پر ایٹموسفیر پریشر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ دنسٹی آف ایئر زیادہ ہوتی ہے اگر دنسٹی آف ایئر زیادہ ہے تو ویٹ آف ایئر جو ہے وہ یونٹ سرفیس ایریا پر زیادہ ہوگا یعنی فورس زیادہ ہوگی تو سی لیول پر یہ فورس جو ہے وہ ون لیک ون تھوزن تھری ہڈرڈ ٹونٹی فائی نیوٹن پر سکیئر میٹر ہوتی ہے تو اس اتنے پاسکل یعنی پاسکل میٹر اتنے پاسکل ایٹماسفیر پریشر ہوتا ہے جس ہم اتنے پاسکل ہوتا ہے اور ہم اس کو ون ایٹماسفیر پریشر کہتے ہیں اور جیسے جیسے ہم ہائیڈ پر چلتے جاتے ہیں اوپر تو دنسٹی آف ایئر کم ہوتی تو یہ فورس جو ہے جو نارملی باڈیز کے سرفیس پر ایٹماسفیر کی وجہ سے وہ ایئر کی دنسٹی کے کم ہونے کی وجہ سے وہ فورس کم ہوتی جاتی ہے اور یہ پریشر تقریبا 30 کلومیٹر اوپر جا کر یہ پریشر صرف وہ 1000 پاسکل رہ جاتا ہے یعنی ایک سو گنا پریشر جو ہے سی لیول کے مقابلے میں کم ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ پہاڑوں پر ایٹماسفیر پریشر کم ہوتا ہے اور سی لیول پر ایٹماسفیر پریشر زیادہ ہوتا ہے اور اسی لیے یہ پہاڑوں پر یہ چیزیں جلدی بائل کرنا شروع کر دیتی ہیں کیونکہ پریشر ان پر کم ہوتا ہے ایٹماسفیر پریشر اور یہ سی لیول پر وہ زیادہ دیر کے بعد بائل کرنا شروع آتی ہے کیونکہ جیسے جیسے ہم پریشر بڑھاتے جائیں گے تو بائلنگ پوائنٹ بھی بڑھتا جائے گا تو سی لیول پر بائلنگ پوائنٹ زیادہ ہوگا اور چیز دیر سے بائل کرنا شروع ہوگی اور یہ پہاڑوں پر ایٹماسفیر پریشر کم ہوگا اور وہاں چیزیں جلدی بائل کرنا شروع کر دیں گی تو آئیے ہم اس کوئیشن کا آنسر جو ہے وہ کس طرح سے لکھتے ہیں کیونکہ ایٹماسفیر پریشر ویریز بید ہائیٹ ایٹماسفیر پریشر ڈیپینڈ دنسی آف دی ایئر ایٹماسفیر دی دنسی آف ایئر ڈیپینڈ ڈیپینڈ ایٹیچیوڈ تو ایٹیچیوڈ کے ساتھ ڈیپینڈ ہوتی جاتی ہے جیسے جیسے ہم اوپر جاتے ہیں تو ایٹماسفیر پریشر ڈیپینڈ ہوتا جاتا ہے ایٹ سی لیول ایٹ سی ون تھرٹی کلومیٹر ایٹ ایز اونلی ون تھوزن پاسکل یعنی سو گنا کم ہو جائے گا سو ہصہ رہ جائے گا ایڈ 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 زی رو جہاں ایر جہاں ایر نہیں ہے جہاں ایر ختم ہو جائے گی وہاں ایٹماسفیر پریشر بھی زی رو ہو جائے گا جگہ پر پتہ ہو ہائٹ پر تو ہم ہائٹ فائنڈ کر سکتے ہیں ایٹماسفیر پریشر پور نوٹ کر کے تو اسی ٹاپک کے مطلق کویسچن نمبر یعنی سیون پوائنٹ فور ٹاپک کے مطلق کویسچن ہے ایکسرسائز کا سیون پوائنٹ تھرٹین وٹ ڈاز ایٹ مین ون دی ایٹماسفیر پریشر ایٹ پلیس فال سیڈنلی تو کسی جگہ پر ایٹماسفیر پریشر اچانک نیچی گرتے ہے تو اس سے کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو اگر سیڈنلی ایٹماسفیر پریشر گرتے ہے تو اس کے بعد کس کی توقع ہوتی ہے کہ طوفان آنے کی اور رین آن دی طوفان وغیرہ آسکتے ہیں اس طرح سے لکھیں گے ایٹماسفیر پریشر آفن فالو بائی سٹوم رین این طوفان آسکتے ہیں تو چند گٹوں میں یہ طوفان وغیرہ آنا مطبقہ ہوتے ہیں تو اس کے اسی کے مطلق ٹاپک نمبر سیون پائنٹ فور کے مطلق ایک ویشن ایکسرسائز کا سیون پائنٹ فور ٹین بانتا ہے وٹ چینج آر ایکسپیکٹڈ ان ویدر اف بیرومیٹر ریڈنگ شوز اے سڈن انکریز وہاں پہلے جو ہے وہ اس میں ایٹماسفیر پریشر اگر اچانک نیچے گرتے ہے تو پھر یہ متوقع ہوتی ہیں چیزیں اگر اچانک انکریز ہوتا ہے ایٹماسفیر پریشر تو پھر کیا ہوتا ہے ایٹماسفیر پریشر کے اچانک انکریز ہونے سے ای ریپیڈ سڈن انکریز اور سڈن انکریز ان ایٹماسفیر پریشر میان دیٹ سون بی فالوڈ بائی ای ڈیکریز اندی ایٹماسفیر پریشر انڈیکیٹنگ پور ویدر پور ویدر کنڈیشن آہد اور اس کے یہ ظاہر کرتے ہے کہ جو ہے اس کے بعد پریشر رتید ہوگا اور پور کنڈیشن جو ہے ویدر موسم خراب ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں بک میں تھوڑا سا بک کا جائزہ کر لیں ہم اس طرح سے کہ ایٹماسفیر پریشر کی وجہ سے جو چیزیں اکر ہوتی ہیں تو اس میں یہاں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹماسفیر پریشر اس کے علاوہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں ای گریجول اینڈ ایوریج ڈراب ان ایٹماسفیر پریشر میاند ایلو پریشر ان نیبرن لکیلیٹی تو نزیق والے علاقے میں جو ہے ایٹماسفیر پریشر جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ ایٹماسفیر پریشر میاند ایلو پریشر ان نیبرن لکیلیٹی نزیق والے علاقے کا پریشر جو ہے وہ لو ہے مائنر بٹ ریپیڈ فال ان ایٹماسفیر ونڈی اینڈ شوری کنڈیشن ان دی نیربائی ریجن اور اس میں جو ہے وہ ریپیڈ جو اگر فال کرتے ہے ایٹماسفیر پریشر جو ہے چھوٹا ہلکا سا پریشر کم ہوتا ہے لیکن اچانک کم ہوتا ہے تو یہ کنڈیشن یہ پیدا ہو جاتی ہے نیربائی ریجن میں تو ایٹماسفیر پریشر ان ایز اکمپنیڈ بائی بریز رین ویرائز ایس سرڈن فال ایٹماسفیر پریشر آفن فالوڈ بائی ای سٹوم رین اینڈ تفان تو اکر ان فیو آرز ٹائن تو چند گھنٹوں میں یہ تفان آنا متوقع ہوتے ہیں ای گریجول لارج انکریز ان ایٹماسفیر پریشر گریجول لارج انکریز ان ایٹماسفیر پریشر انڈکیٹس لانگ سپیل آف پلیزنٹ ویدر تو اس میں خوشگوار موسم ہونا متوقع ہوتے ہیں یعنی اگر گریجول اور یہ جو ہے درجہ وار جو ہے یہ پریشر جو ہے وہ انکریز ہو یعنی یک دم انکریز نہ ہو تو موسم خوش گوار ہو متوقع ہوتا ہے تو اگلا نیکسٹ کوئیسٹن جو ہے ٹاپک نمبر سیون پائنٹ فور کا وہ کوئیسٹن ہے سیون پائنٹ فور تین ہم ہم پڑ لیا تو اب یہاں تک آپ نے بیٹا اچھی طرح سے کرنا ہے نیکسٹ ہم جو ہے وہ ایٹین کو ہم جو ہے وہ اگلا لیکچر جو ہے آپ کو دیں گے تو آپ نے اچھے طریقے سے یہ تیار کر لینا ہے